جو آپ قدم شریف کا نشان دیکھ رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہے اور اس میں اس کی خاصیت اس کی کرامات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں اس میں قدرتی پانی نکلتا ہے اور جس پانی سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں جسے ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ایسے کر کے تو ہاتھ پورا پسیو ہو کے نکلتا ہے جسے لوگ اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں اس سے فیضیاب ہوتے ہیں ایک محبت کا پیغام بھی جاری ہے بزرگوں کے فیض سے یہ بچھو ہے جو یہاں درگاہ کے اندر باون بیگے کی حد ہے یہاں کاٹتا نہیں ہے یہ سرکار شاہ علیہ السلام کا کال ہے کہ باون بیگے کی حد میں ساں بچھو نہیں کاٹے گا آپ سے قریب ساڑھے سات سو سال پہلے یہ قضبہ عجیز پور ہوا کرتا تھا اسی ٹائم اسی گھڑی حضرت سید شرف الدین شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک نئے نام سے انہیں نوازہ امروحہ کیا تینوں کو مکس کر کے عام اور رہو ملا کے امروحہ کر دیا اور وہ جو ہے آپ نے نام رکھا جسے کہ ابھی پیچھے سرکار مائی وطی بہن جی کی آئی تھی تو انہوں نے اسے نام کو بدلنا چاہا تو اللہ جھوٹیوہ پھولے نگر کیا لیکن اللہ کے ولیوں میں اتنی طاقت ہوتی کہ جس چیز کو اگر وہ بدل دیں کوئی دنیا میں کسی کی طاقت نہیں جو اسے بدل دے تو وہ سرکار بدل گئی لیکن نام آج بھی جو نام پیش کیا اور یہاں دیکھیں آپ زندہ کرشمہ سرکار کا کرامت کہ یہاں باون بیگی کی حد کے اندر سام بچھو نہیں باشتا کہیں سے بھی آپ یہ نہیں کہ یہ بچھو ہمارا ہے تو ہمارا ہلا ہوا ہے ہمارا فالتو ہے ابھی میں نے کمبخت کو دیکھا تھا اس نے یہ ریسرچ کیا تھا کہ یہ اگر نیچے سے ہٹ ڈالیں گے تو کٹے گئے نہیں اوپر سے چھوکے دکھائیں تو آپ اسے اگر ایسے کر کے مٹھی بھی بند کر لیں گے تو یہ اپنی جان دے دے گا یہاں لیکن کٹے گا نہیں یہ میرا یہ جو جواب ہے اس کے لیے جس مردود نے یہ کہا تھا ابھی میں نے کافی دور سے دا وہ کہیں سے کہیں بہار ملٹ سے تو اس کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ اپنے ہاں سے وہ کتنا ہی زہریلا بچھلے ریسرچ بھی کیا ہے سائنٹیس آئیت ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور کسی کو اگر شک ہے تو وہ اپنے گھر سے لاسکتا ہے اور سب سے پہلے میں ہاتھ پہ لوں گا وہ ہاتھ پہ نہ لیں گیڑ میں گسنے کے بعد ہی میں فورا ہاتھ پہ لے لوں گا مجھے اتنا بروسہ ہے سرکار اور یہ جو جی تو یہ جھاڑو جو ہے بڑی کراماتی ہے اپنے آپ میں یہ بھی ایک ہستی ہے یہ جھاڑو لوگ یہاں پیش کرتے ہیں اور اسی جھاڑو سے جو ہے لوگوں کا جھاڑو سے جھاڑا کیا جاتا ہے جو بھی ہوتے ہیں وہ یہاں آنے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں جھاڑو لوٹا جی جھاڑو لوٹا نمک چڑھتا ہے اور یہ سارا سامان باہر اپلافد یہی مل جاتا ہے گھر سے لانا بھی چاہے لوگ گھر سے بھی لے آتے ہیں تو یہ جھاڑو یہاں چڑھانے کے بعد مسے مہا سے گھرو چھیک وغیرہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہاں سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں ہندو مسلم سیک عیسائی یہاں کوئی بھیدباؤ نہیں ہے ایٹ کے نزبت سے اگر کوئی یہاں کا ذرہ بھی اپنے گھر لے جائے تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی فیض ملے گا یہ ایٹ ہے لوگ اسے ایٹ کو دیمک کے لیے چوے ہو جاتے ہیں گھر سے خیتوں میں ان سب کے لیے یہ کام میں آتی گھر میں دکان میں یہ سیکے ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں یہ ساسی کے جو ہے یہ لگائی جاتی مسلمہ جھاڑا کیا جاتا ہے تو یہ ان سیکوں سے جو ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ حضرت کی صحابزادی کا مزار ہے جنے لوگ بنو بوا کہتے ہیں نام آپ کا بی بی بکوئی ہے جب آپ یہی پہ عبادت کر رہی تھی تو آپ کی شادی کا پیغام آیا تھا ایک بادشاہ کے ہاں سے تو حضرت شاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی آپ کہیں تو آپ کی شادی کر دیں تو آپ نے فرمایا بابا جان آپ کو پورا اختیار ہے آپ جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو آپ نے تو کچھ نہیں کہا لیکن اس ٹیم پہ عبادت میں مشکول تھی آپ نے ہاتھ اٹھائے یادِ الہی میں اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک یہ زمین پھٹے اور میں سما جاؤں تو آپ جو ہے زندہ زمین کے اندر سما گئی تھی اور اس کے دو چار جو ہے چوٹی کے بال رہ گئے تھے اس کا جو ہے بالوں کا ایسی گچھا سا اوپر جا رہا تھا آخری چوٹی پہ جسے لوگوں نے چھو کر اچھوٹی چیز تھی چھونا نہیں تھا لیکن کچھ ایسی یہاں خواتین آئیں کہ انہوں نے چھوا اور وہ پیڑ اپنے آپ میں ہی جل کے راکھ ہو گیا سوک بھی گیا اور جل بھی گیا نیچے سے ختم اوپر ہی رہ گیا تھا وہ پھر ہم نے اتروا دیا آپ جو یہ دیوار دیکھ رہے ہیں اس کو شاہ صاحب کا گھوڑا کہا جاتا ہے اور اس دیوار کی خاصیت یہ ہے کہ جب بو علی شاہ کلندر شیر کی سواری پہ سوار یہاں آئے تھے تو آپ نے اپنا شیر یہی روک لیا تھا شاہ صاحب فرمایا شاہ صاحب وضو فرما رہے تھے ادھر یہ دیوار پیچھے تھی اس دیوار پہ بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ رکیوں کیا ہے بو علی شاہ کلندر آگیا بو علی شاہ کلندر نے فرمایا ہم آگے نہیں آئیں گے ہمیں یہی تک کا حکوم ہے اب آپ نیچے اتروا اور یہاں آؤ ہمارے پاس بولے اگر آپ بھی ولی ہیں آپ کو بو علی ملی ہوئے تو ہمیں بھی حضرت علی سے ساتھ ولایتے ہیں ہم بھی نیچے نہیں اتریں گا آپ نے دیوار کی پیٹ پہ ہاتھ مارا اور کہا تو ہی چار قدم بڑھ جا یہ دیوار اپنی جگہ سے چلی چار قدم اور یہاں آنے کے بعد رکی یہ جو آپ مزار اقدس دیکھ رہے ہیں یہ دودہ دھری کے نام سے فیمہ سے مشہور ہیں اور حضرت شاہ علی صاحب کے چچہ ازاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں اور آپ کی جو ہے زندہ قرامت یہ ہے کہ جیسے کہ گائیں بھینس بکری یا عورت کو دودھ نہ اترتا ہو تو یہاں آٹا لائیں اور آٹا ان کے مزار سے مس کر کر لے جائیں اور اس کے تین پیڑے بنا کر اگر گائیں بھینس ہیں تو اسے ایسی آٹا کھلا دیں اور اگر کوئی لیڈیس ہے تو اس کی تین روٹیا بنا کر اسے کھلا دیں تو ماشاءاللہ انشاءاللہ دودھ اترنے لگتا ہے اور جو جانور کا جو پہلا دودھ ہوتا ہے وہ پہلے یہی پہ جو ہے نظرانے کے طور پہ نیاز کے طور پہ یہی پیش ہوتا ہے تو انہیں دودہ دھری کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور آپ کا نام جو ہے اصل میں وہ عبدال میاں ہے یہ سرکار کی مسجد ہے جس کا نام حضرت شہہ ولایت مسجد ہے اور ماشاءاللہ یہاں سرکار نے عبادت کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کافی پرانی مسجد ہے تقریباً پانسو چھے سو سال پرانی یہ مسجد ہے آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ ریپیرنگ کرا دی ہے اس کی خوبصورتی کے لیے اور آج بھی اس کے آثار اتنے ہی چوڑے ہیں جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے انہیں پرانے آثاروں پر یہ مسجد ٹکی ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں دیکھ رہے ہیں اسے باردری بولتے ہیں اور یہیں بیٹھ کر سرکار ہمیشہ اپنے مریدوں کے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا کرتے تھے جسے کہ آج خان کا کہا جاتا ہے اور جو ہے اس میں جو آج فقیر فقرہ ملنگ لوگ آتے ہیں صوفیہ لوگ وہ یہیں ٹھہرتے ہیں آج بھی یہیں بیٹھتے ہیں اور یہ بھی خریب چھ سال چھ سو سال پرانی ہیں اور یہاں بارہ جیسے کہ ایک میں ڈبل ہیں ایک ادھر کا ایک ادھر کا تو اس میں بارہ در بنے ہوئے ہیں یہ محرابے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بارہ ہیں تو اسی لیے اسے جو ہے بارہ دری کہا جاتا ہے اچھا یہ جو ہے جی اس میں ڈبل محرابے کٹی ہوئی ہیں اسی لیے اسے بارہ دری کہا جاتا ہے محرابہ